ہائی فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی امدہ اور لزیز شلجم چکن کی ریسی پی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں خانے میں تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر لیں جس سے کہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ یہاں پر لیا ہے ون کیجی پالک اور ون کیجی شلجم جن کو میں نے باریک پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور جو شلجم ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے چھیل کر یہاں پر پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور مسالوں میں یہاں پر ہم لیں گے ایک ون ٹی بل اسپون دھنیا ہاف ٹی بل اسپون حلدی ون ٹی بل اسپون لال مرچ ایک ٹاماٹر چار سے پانچھری مرچ اور ون ٹی اسپون ہم یہاں پر لیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے جنجر گارلک اور اونین کا پیسٹ بنا کر ایک اونین اور دو گارلک اور ایک ٹکڑا جنجر کا بڑا سا لے کر اس کا ہم نے یہاں پر پیسٹ بنا لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے 500 گرام چکن تو چکن کو بھی اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے ہم نے کوکر میں یہاں پر ایڈ کرنا ہے مسٹرڈ ویل آپ کوئی بھی کوکنگ ویل یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے ہم نے گرم کر لینا ہے تو جیسے ویل یہاں پر گرم ہو چکا ہے ہم اسے مسالہ ایڈ کر دیں گے تو مسالے میں سب سے پہلے ہم نے ڈالا ہے جنجر گارلک کا پیسٹ جو اونین کے ساتھ ہم نے بنا کر رکھا تھا اب ہم ڈالیں گے جو ہمارے سوکھے مسالے ہیں یہاں پر وہ سب میرے jouer کو کرویں گے تو یہ ڈال کر ہم اسے amblim کے ہم اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا یہاں پر کریں گے ہلکا سا پانی ایڈ اور نمک میں بھی ایک آئڈ کر دیں گے اور اس کو مساہلے کو اچھے سے بھونیں گے孩ں اس میں پیلے نہیں چکن کو سب سے چکن کے ہوں پر چکن زیادہ ٹین ڈڈر ہو جائے گا تو چکن کم مسالے کو بھوننے کے بعد ہی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور چکن کو بھی اچھے سے یہاں پر بھون لیں گے تو اس طرح سے ہم نے ج Antwort شلات ایسے ہی پکنے دیں جب تک مسالے ہمارے اچھے سے نہیں پک جاتے تب تک ہم نے اس کو ایسے ہی بھوننا ہے اور منٹوں میں یہ ریسی بھی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو اس چکن شل جم پالک کی ریسی بھی کیسی لگی آپ کو آپ سے ٹرائی ضرور کریے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کس طرح سے لگی آپ کو کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور جب آپ انہیں ایک بار بنا کر کھائیں گے تو بہت ہی زیادہ پسند کرنے والے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو میں تو بہت ہی شونخ سن کو بنا کر خاتی ہوں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہمیں اٹھ کر دیں گے چکن تو چکن ڈالنے کے بعد بھی پھر ہم نے یہاں سے چار سے پانچ مل جب تک ہی اچھے سے کھک نہیں ہو جاتا یا بھون نہیں جاتا آپ نے بہت زیادہ اسے کھک تو نہیں کرنا ہے کھک نہیں کریں گے ہم اسے لیکن ہم اسے مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے پھر اس کے بعد شلجم اور پالک کو جو ہم نے اچھے سے کٹ کر اور ووش کر کے رکھ دیا تھا اس کو ہم نے ایک چھنی میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کا سارا پانی نہ چڑ جائے اور یہ بلکل ڈرائی ہو جائے تاکہ یہاں پر زیادہ پانی وہ نہ چھوڑیں زیادہ پانی چھوڑیں گے تو یہاں پر چکن زیادہ ٹینڈر ہو جائے گا یہ دیکھی چکن بھی یہاں پر چار سے پانچ ملٹ میں اچھے سے بھون چکا ہے مسالوں کے ساتھ ہم یہاں پر ایسے کٹے ہوئے شلجم بھی ڈال دیں گے اور جو پتے والے شلجم پالک ہم نے یہاں پر کٹ کر ووش کر کے رکھے تھے اور ہم نے ایک چھنی کے اندر اس کو رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے وہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس سے الگ ہم کوئی بھی پانی اس میں ایکسٹر نہیں اٹھ کریں گے پس ہم شلجم پالک ہی یہاں پر اٹھ کریں گے یہ دیکھیں اور ہم اسے تھوڑا سا سوکھنے تک اس کو ایسے ہی کک کریں گے سیٹ یہاں پر ہم بعد میں لگائیں گے لیکن اسے ہی پہلے ہم اسے جب تک پانی یہاں پر آپ کا بلکل سوکھ نہیں جاتا جب تک تھوڑا سا ہم اسے ایسے ہی بھننے دیں گے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو کڑھائی میں اٹھ کر لیا تھا تاکہ اس کا پانی یہاں پر اچھے سے بھن جائے تو اس طرح سے چکن پالک آپ ضرور بنائیں اور بھنتے وقت آپ تھوڑا سا اس میں گھی اٹھ کر دیں کیونکہ جیسے کہ ہمارا چکن تھوڑا سا اس میں چکنائی نہیں ہوتی کوئی بھی چڑھ بھی بغیرہ نہیں ہوتی تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ اس میں کوئی بھی گھی اٹھ کر سکتے ہیں دیکھئے شلجم پالک بن کر بہت ہی مزے دار سے یہاں پر تیار ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ اسے روٹی کے ساتھ میں پرانٹے کے ساتھ میں جیسے چاہے سرپ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں شلجم پالک آپ ضرور بنائیے گا اسے اور چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو کہنا چاہوں گی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں مٹن شلجم پالک کی ریسی پی تو اس کا لنک میں ڈسکرائپشن ووکس میں آپ کو دے دوں گی وہ بھی ریسی پی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہوئی ہے تو ایسی ہی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک اور نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ اسی ہی مزیدار سی ریسی پی کے ساتھ تو دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ فرینڈز